موسیقی بھدر کیمپین ہوگا سیویل کیمپین ہوگا لیکن میں نے اب دیکھا آپ کے کیمپین میں لکھا تھا شیلہ دکشی تھی تصویر تھی بے ایمانوں کو ووٹ دو تو محلاؤں کے ساتھ ہوتا رہے گا بلاتکار غلط تو نہیں کہا غلط کیا کہا کسی محلہ کے تصویر لگا کہ آپ ان کو دیش دلی میں ہونے والے بلاتکار کے لئے ذمہ دار ٹھرائیں تھوڑا انیہ آئے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں دلی انیورسٹی کے اندر امبیڑکر کالج کے پرنسپل کے اوپر آروپ ہے پویترا نام کی ایک کرمچاری وہاں پہ انہوں نے سویسائیڈ کر لیا تیس ستمبر کو انہوں نے سویسائیڈ کیا تھا آج دس دن ہو گئے سویسائیڈ نوٹ میں پویترا نے لکھا ہے پویترا نے کہ چار سال سے وہاں کا پرنسپل مجھے سیکشولی وہ کر رہا تھا اور منٹلی حیرس کر رہا تھا وہ مہیلہ سویسائیڈ کرنے پہ مجبور ہو گئی سویسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے اور مرنے کے پہلے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور مرنے کے پہلے جو اس ڈی ایم کے پاس سامنے اس نے بیان دیا ڈائنگ جو ڈیکلیریشن تھا اس میں بھی انہوں نے کہا دس دن ہو گئے ایف آئر تک درج نہیں کر رہی ہے انہوں نے پرنسپل کے خلاف اور یہ جو کالج جو ہے یہ جو کالج ہے یہ شیلہ دکھشی جی کے انڈر میں آتا ہے ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ ایک پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ایکشن ہوا اگر ہماری دلی کی مکہ منتری دلی میں جو بلاتکار کا کیس ہوا تھا بس میں بہت جگن بلاتکار تھا اس کے لئے سارے یہ نوجوان یہاں بیٹھے اس طرح کے لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے بغیر کسی نیترتو کے لیکن کسی نے ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کیا تھا سر سب کر رہے تھے آپ کے کیمرہ میں ہم بھی ہوں گے آپ تھوڑا سا رول چلا کے دیکھیں اس سے بھی زیادہ گندی بھاشا تھی وہاں پہ جو استعمال ہو رہی تھی تو آپ کی مانت رہے ہیں کہ آپ گندی بھاشا کے استعمال کر رہے ہیں پر اس میں گندی بھاشا کیا ہے دیکھیں آپ کو دوسرا ادھان بتاتا ہوں پوسٹر کے نیچے لکھا ہے شیلہ بے ایمان کہجی ریوال ایماندار اپنے ہی مو میاں مٹھو خود ہی بتا رہے ہیں ہم ایماندار اور یہ بے ایمان پر شیلہ دکشید بے ایمان نہیں ہے کیا ساری دلی کہہ رہی جی وہ بے ایمان ہے ساری دلی کہہ رہی ہے شیلہ دکشی جنہیں بجلی کمپنیوں کی دلالی کری ہے میں غلط کیا کہہ رہا ہوں میں تو وہی آواز میں اس عام آدمی کی آواز اٹھا رہا ہوں دلی کے اندر اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں ہی کہہ رہا تھا بے ایمان کیجئے کہ کیا لکھتے ہیں کوئی اچھا شد بتا دیجئے بے ایمان کو بے ایمان نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے کوئی اچھا شد بتا دیجئے ہم پوسٹر بدل لیتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کے نیتا کو لگتا ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں اس نے بے ایمان ہی نہیں کی ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک میٹنگ میں گیا دو میٹنگز کا میں بتاتا ہوں بہت ضروری ہے تو کسی نے کہا جی ہمارا ایم ایلے بہت اچھا ہے وہاں کانگریس کا ایم ایلے تھا ہمارا ایم ایلے بہت اچھا ہے اور ہم ووٹ تو اسی کو دیں گے ارون جی آپ بہت اچھے ہو لیکن یہاں پہ تو میں نے کہا اگر آپ نے اپنے ایم ایلے کو ووٹ دیا مکہ منطری شیلہ دکشت بنے گی کہتا ہے پھر نہیں دیتا میں کانگریس ہی بھی نہیں دے رہے شیلہ دکشت کو ووٹ وہی حال بی جے پی کا ہے منیش سے سو دیا کسی کے گھر گئے انہوں نے کہا جی منیش جی آپ ہو تو بہت اچھے لیکن یہاں سے اگر بی جے پی نے اچھا کینڈی ریٹ کھڑا کیا تو ہم بی جے پی والے کینڈی ریٹ کو ووٹ دیں گے تو منیش نے کہا یہ سوچ لے نا مکہ منطری ویجے گوئل بنے گا کہتا ہے پھر نہیں دیتے سر دونوں پارٹیوں کے نیتا کہہ رہے ہیں کانگریس والے مان رہے ہیں کہ شیلہ دکشت جی برشت ہیں بی جے پی والے بھی مان رہے ہیں بی جے گوئل برشت ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں جنتا کہہ رہی ہے جی انہی کے گھر والے کہہ رہے ہیں آپ بی جے گوئل کو برشت کہہ رہے ہیں کچھ سبوت ہے آپ کے پاس میں یہ برشتہ اچار کیا انہوں نے سر جی بہت سبوت ہے آج کل آپ تھوڑا سا اپنا سیکرٹ کیمرہ بھیجیے وہاں پر دو کروڑ سے پانچ کروڑ روپے لگ رہے ہیں ٹکٹ کے ایک ایک ٹکٹ کے آپ بھیجی جرہاں انڈیا ٹی وی سے سیکرٹ کیمرہ بی جے پی کی ٹکٹ کے لیے دو دو کروڑ آپ کہہ رہے وہ ہارنے والی پارٹی اس کے ٹکٹ کے کون پیسے دے گا آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں ہارنے والی پارٹی میں تو آپ بتا رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے تو ابھی تک نہیں کہا آپ تو ہر روز کہتے ہیں کہ آم آدھی پارٹی سرکار بنائے گی آپ تو ہر روز کہتے ہیں نہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے ضرور بن رہی ہے اور بھاری بہومت سے بن رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جنتہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مند میں کیا سوال ہے آپ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی پارٹی ہیں جتنے بھی سرکار ہیں ہماری سارے کرپٹڈ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سرکار بہت اچھی ہوگی اس کی کیا گارنٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے میں انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا انکم ٹیکس میں ایک انسپیکٹر سال میں کم سے کم ایک کروڑ روپے کی رشوت کما لیتا تھا میں تو کمیشنر تھا کروڑ روپے کما سکتا تھا اگر پیسہ ہی کمانا ہوتا میری کمیشنر کی نوکری کوئی بری نہیں تھی اچھی لالوٹی کی گاڑی دے رکھی تھی سرکار نے اچھا بنگلا دے رکھا تھا اگر پیسہ کمانا ہوتا تو وہ نوکری چھوڑ کے یہ جھک مارنے کی ضرورت نہیں تھی دو سال تک راملی لامیدان میں جھک مارتے رہے جنتر منتر پہ جھک مارتے رہے آج کل صویرے پانچ بجے اٹھتے ہیں سارا دن دلی کے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور بدھوپ میں بارش میں پیسہ کمانے تو نہیں آئے دیش بدلنے کے لیے آئے ہیں بھرشتہ چار دور کرنے کے لیے آئے ہیں اربین جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں آپ کے امیدوار ایماندار ہیں یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے دی ایم کے سے پوچھے وہ اے راجہ کو ایماندار بتاتے ہیں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں اگر آپ کسی کانگریس سندیتہ سے کہیں گے وہ کہیں گے منمون سنگھ سب سے ایماندار ہے شریپرکاش جائسوال سب سے ایماندار آدمی ہے سوریش کلمانڈی بھی ایماندار ہے اس میں سر جنتا کے یقین کرنے والی بات ہے آپ سی بی آئی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ملائم سنگھ یادوی ایماندار ہیں اور مایوطی بھی ایماندار ہیں تو جنتا کو سوچنا ہے جنتا ڈیسائیڈ کرے گی اور دیس دیش کی عدالتیں ڈیسائیڈ کرے گی اب انہوں نے بار 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 ہمارے اوپر کیچڑ بھیکا ہمارے خلاف ساری ایجنسیز لگا لی انہوں نے انہوں نے انکم ٹیکس والے چھوڑ دیا ہمارے خلاف انہوں نے آئی بی چھوڑ رکھی ہے میرے خلاف دو سال میں انہوں نے کیا نہیں کرا ہمارے خلاف ہوم منسٹری چھوڑ رکھی ہے انہوں نے میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں میری ای میل ٹیپ ہوتی ہے میرے خلاف ہمارے پیچھے آئی بی چھوڑ رکھی ہے سی بی آئی ساری ایجنسی چھوڑ رکھی ہے ان کو کچھ نہیں ملا بھی تک لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ پرشاند بھوشن کے اوپر الزام لگے تو الزام لگے جیل بھیجو نا ان کو ہم تو کہہی رہے ہیں الزام لگے جانچ کراؤ جیل بھیجو ان کو آپ بھی تو جانچ کراؤ اگر وہ آپ کی پارٹی میں ہم نے تو کرا لی سر جانچ آپ بتاؤ رجت جی بتائیں ہم لوگوں نے جو وہ تھے اپنے ایڈمیرل رامداز کتنے بڑے وہ ہیں دیش کے نیوی چیف تھے انہوں نے ساری دیکھ لیا ان کو کچھ نہیں ملا ان لوگوں نے ساری جانچ کرالی ساری ایجنسی سے جانچ کرالی ریڈ کر لی ہم لوگوں کے اوپر ان کو کچھ نہیں ملا ہمارے خلاف ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کر دیا ہوم منسٹری نے ہائی کورٹ کے اندر افیڈیوٹ فائل کیا کہ ان لوگوں کو کوئی فارن فنڈنگ نہیں ملتی ہے کچھ نہیں ملتا ہے اس کے باوجود بھی یہ وہ کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ گلتی کی جیل بھیجو نا ہم کو لوگ پال بل بناو لوگ پال بل سب سے پہلی انکوائری ہماری کرا لے نا سب کی سب سے پہلے ہم کو جیل بھیجنا جنتا کے شکایت تو یہی ہے آپ آئے تھے میدان میں لوگ پال بل بنانے کے لیے جنتا نے آپ کو سپورٹ دیا تھا لوگ پال بل بنانے کے لیے تاکہ برسچا چار ختم ہو آپ خود نیتا بننے کے چکر میں لگ دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یاد رکھے ساری جنتا کے سامنے چار چار دسمبر کو دلی کے چناؤں ہوں گے آٹھ دسمبر کو نتیجے آئیں گے اور پوری دلی کے اندر جو ماحول ہے جو ہوا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے پندرہ دسمبر تک سرکار بنے گی انتیس دسمبر کو دلی ویدان سبھا کا سپیشل ستر بلائے جائے گا ویدان سبھا کے اندر نہیں بلائے جائے گا راملیلہ میدان کے اندر سپیشل ستر بلائیں گے دلی ویدان سبھا کا آپ سب لوگ آئیے گا اور دلی ویدان سبھا کے راملیلہ میدان کے اندر وہی قانون پاس کریں گے جس قانون کے لیے انہ ہزارے کو تیرہ دن کا انشن کرنا پڑا تھا سر ہم لوگ پال بل کو بھولے نہیں ہیں اس لوگ پال بل کے لیے اندر جا رہے ہیں ڈگو جے سنگھ کہتے تھے ایک منٹ ڈگو جے سنگھ کہا کرتے تھے لوگ پال بل بنانا ہے تو خود چناؤ لڑو خود آ جاؤ خود چناؤ لڑو خود آ جاؤ ان کو پتا نہیں تھا جس دن اس دیش کی عام آدمی کو تم نے چناؤتی دے دینا اور جس دن اس دیش کا عام آدمی کھڑا ہو گیا بڑے بڑے تخت ہل جاتے ہیں بڑے بڑے سنگھاسن ہل جاتے ہیں ان لوگوں پر لیکن میں آپ کے جو آپ کا جو کونفیڈنس اس کی دات دیتا ہوں میں پہلا نیتہ دیکھ رہا ہوں جو چناؤ ہونے سے ایک مہینہ پہلے تیہ کر رہا ہے ویدان سبا کا سطر کب ہوگا ایک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ارون کجریوال پر انزامات اور سوال آتا ایک اور میں جواب دے نہیں ہوں اب آپ بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے اچل شرما کو انہوں نے پچھلی بار ہرایا تھا آپ اچل شرما کے پیچھے پڑے آپ سریعے اچل شرما کی کمپلینٹ ہے میں آپ کے پیچھ رہا ہوں کہ دیس راج راج سرگر آپ ثابت کر دیں ہم اپنی پارٹی بند کر دیں گے یہ اٹی آئی سے انفرمیشن دائی ہے یہ پروف ہے